موسیقی آج سلام علیکم ناظرین میرا نام ہے مہید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سوال مسائل عوام کے اور سوال حمانہ پچھلے گئی دنوں سے سیاسی صورتحال گرمہ گرمی کا شکار ہے نیب کے چکر پیشیاں اور زمانتیں حکومتی موقف میں تضاد اور اپوزیشن پارٹی کی دوری ملکی معیشت کی کشتی ڈگمگاتی ہوئی اور ہمسائیوں ملکوں کا دباؤ اس جمہوری حقیقت کا مستقبل اور صدارتی نظام کی گونچ ایوان تک آج کے سیاسی مہمان کسی تعرف کے محتاج نہیں لائن پارٹی سے چودری ایسن صاحب ٹی پی ای پارٹی سے رباب گل صاحبہ اور ایرو پارٹی سے ارسلان شاہ صاحب بہت بہت شکریہ خوش آمدید آج کا پہلا سوا نیب کے ریفرنسز اور گرفتاریاں اپوزیشن پارٹیز کی اکثریت کیا یہ کہنا گلت نہیں ہوا کہ سیاست کے اہم لوگ جیلوں میں آئیے پہلے اپوزیشن لیڈنگ پارٹی کی طرف چلتے ہیں چودری صاحب آپ کے بارہ ایم این ایز اور چھے ایم پی ایس گرفتاریاں پیشی یا زمانتوں پر ہیں احتساب کا عمل مفید ہے یا صرف بدلہ دیکھیں بسم اللہ الرمان رہی دیکھیں رضا صاحب بات یہ ہے کہ اس حکومت کی نا اہلی اور غلط فیصلوں کے خامیازہ ہماری حکومت کو بغتنے پڑے ہمیں صرف اس بات کی سزا دی جاری ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی ترقی کیوں کروا رہے تھے اس کو ایشن ٹائگر کیوں بنوارے تھے سستی روٹی کیوں مطارف کروائی پیلی ٹیکسی کیوں اس کی ہم لوگوں نے مطارف کروائی ملک کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے ایٹمی دماغے کیوں کیے سر آپ کی ہر بات آرگومنٹ کے لیے ٹھیک ہے لیکن صرف ان لوگوں پر ہی کیسز کیوں بن رہے ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں دیکھیں رضا صاحب آپ میری تھوڑی سی عرض تو سنیں نا پہلے جو ہے ہم لوگوں سے الیکشن چھینا گیا اس کے بعد جو ہے پنجاب میں ہوائی جاز میں ہمارے ایمپی ایز کو بٹھا بٹھا کر اپنی اسیمبلیوں میں اپنے پارٹیوں میں لیا گیا ہم لوگوں کو پاکستان کی ترقی کرانے پر ان مشکلات کا سامنا ہے سر میرا سوال اب بھی وہیں خیر شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں شاہ صاحب آپ کے چھے ایمپی ایز نیم کی حراست میں سپیکر آپ کا بیل پہ ہے آپ کی حکومت جب بھی آتی ہے تو آپ پر کرپشن کے اتنے الزامات کیوں لگ یار کرپشن پر ہمارا حق نہیں ہے اوروں کا ہے سر کرپشن پر آپ کا حق ہے ارے بالکل حق ہے ہمارا اوروں کا ہے جب یہ کلچر بن چکا جو نہیں کر رہا وہ تو نقصان کر رہا ہے رضا یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے سینئر کلیس جو کرپشن کو اپنا حق بتا رہے ہیں گل صاحب آپ پلیز اپنے وقت میں بولے رضا صاحب آپ نے تو مجھے بولنے بھی نہیں دیا میں تو کسیوں نہیں بھولیا آپ نے کیا پوچھا تھا ایز اپولیٹیکل سائنس سٹوڈنٹ میرا یہ تفسرہ ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں اپوزیشن سارے کی ساری ہی جیل میں ہوگی رباب صاحبہ آپ کی حکومت کا احتضاب کا نعرہ اور اپوزیشن کا ایوان میں شور کیسے چلے گی یہ حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری حکومت ویسے ہی چلے گی جیسی ہم چلانا چاہیں گے احتضاب ویسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے یہ دونوں میرے سینئر ہیں میں صرف ان سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں یہ کیسز ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں ان کے دور پہ ان پہ کیسز بنیں ان کے دور پہ ان پہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم شور مچانے سے ڈر جائیں گے تو یہ نادام بھول ہوگی ان کی یہ صحیح ہے مطلب آپ جب احتجاج کریں تو وہ آپ کا حق ہے لیکن جب اپوزیشن احتجاج کرے تو شور خیر شاہ صاحب let me rephrase my question آپ کی پارٹی جب حکومت میں آتی ہے تو اتنی کم کرپشن کیوں کرتی ہے کیونکہ time بہت کم ملتا ہے ان کو ایک شورٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو جھاری ریکھیں take a break وکاہز وکاہز is fed up due to the reason that he had to paint his windows again and again due to the noise of music باچی isn't able to pray ابیزر is always checking if his carpenter is doing an accurate job now element these problems and switch to M interiors long lasting weather and soundproof doors and windows and ask for quotation online yes ایسے آن لائن شاپنگ سٹور سے آرڈر کریں گے تو انتظار کرتے کرتے بڑھے ہو جائیں گے اس لیے آج ہی quickmart.pk سے آرڈر کیجئے اور وقت پر ریفن یا ایکسچینج پائیں ڈیسے آرڈر کیجئے ڈیسے آرڈر کیجئے ڈیسے آرڈر کیجئے اب اگر حکومت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہ حال ہے اب جب پچھلی حکومتوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سب ٹھیک چھوڑ گئے تھے میرا سوال صرف ایک ہے کہ آخر کب تک ہم یہ کرزے آئی ایم ایف یا فورین ڈیفیسٹ کا رونا روتے رہیں آئیے حکومت سے موقف لیتے ہیں رباب صاحبہ کیا کبھی بدلاؤ آئے گا کہ نہیں جی بالکل آئے گا hope is the only option human beings can have faith on آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ دو سال کی حکومت کا فورین ڈیفیسٹ 300 trillion کیوں ہے دو سال کی حکومت میں ہم اتنا پیسہ کہاں سے لا سکتے ہیں اب آتے ہیں مہنگائی پر اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے واقعی کابینہ کے اجلاس میں بھی ہم یہ سوالات کرتے رہتے ہیں آئے دن پڑا چلتا ہے کہ ملک میں ہرطال ہو گئی ہے اچھا جی وجہ کیا بتائی جاتی ہے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شہنشاہ کے بیٹے منی لانڈرنگ کی کیس میں پکرے گئے سارا دن بزار اور کاروباری مراکز بند تھپ پڑے ہیں عوام ہمارے پاس آتی ہے کہ ہماری پروپرٹیز کو بہت نقصان ہوا ہے برپائی کریں ہم کہاں سے لائیں اتنا پیسہ جی فیئر ہے نا آئیے دائیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن آئے دن ہرطال کرتی رہے گی تو ملک کمائے گا کہاں سے اور اگر ملک کمائے گا نہیں تو اکانومی کہاں سے ٹھیک ہوگی چودری صاحب دیکھیں رضا صاحب میرا عرض یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ نقام ہو چکی ہے پچھلے چھ سال سے یہ لوگ تیاری کر رہے تھے اور جب آئے ہیں تو یہ کرتو روز اٹھ کر ان کا کوئی وزیر ہم لوگوں کو گالیاں دے دیتا ہے ہم لوگوں کو اسیمبلی میں رضا صاحب بات تک کرنے نہیں دی جاتی اکانومی کا برا حال ہے وزیر پر وزیر ان لوگوں کا تبدیل ہو رہا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں نوٹسز بھیجے جاتے ہیں ہمارے پرانے پارٹی کے وفادار ورکرز کا رضا صاحب نمک زبردستی تبدیل کیا جا رہا ہے پرانے کارتوسوں کو زبردستی دوبارہ لوڑ کیا جا رہا ہے ہماری اور باقی سارے غریب اور لاچار اور مسوم لوگوں کی جھولی اٹھا کر صرف رضا صاحب اتنی دعا ہے کہ اگر یہ پڑے لکھے لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو انپڑی ٹھیک ہیں رضا صاحب اس حکومت کو آٹھ ماہ ہو گئے ٹھیک ہے تین وزیر چینج کر چکے ہیں اور وزیر بھی کون سے جو ہم نے نکالے تھے اب اس حکومت کو پتہ ہے کیا عادت ہوگا یہ سیکنڈ اینڈ بیٹسمنوں کے ساتھ بیٹنگ کرنے کی یہ حکومت سے پہلے کیا کہتے تھے کہ ہم نئے لوگوں کو لائیں گے ارے کون سے نئے لوگ یہ تو وہی سب ہیں جو ہم نے نکالے تھے کیا یہ ان کا چینج ہے یہ چینج تو پھر ہم بھی لے آئے تھے پھر لوگ ہمیں بھی کہیں ہم تبدیلی لائے تھے رضا صاحب میں ایک بس سوال کرنا چاہتی ہوں جب ان کی حکومت تھی پانچ سال میں پانچ سو سے زائد کیسز بنے تھے ان پر تب تو میڈیا نے اتنا نہیں شور مچایا تھا جی صحیح پچھلے تیس سالوں سے ہم یہ ایکانومی کا رونا سنتے آ رہے ہیں جس حکومت سے پوچھو وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا پیسے کی قدر میں کمی اور ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے پتہ نہیں اور کتنے سالوں تک ہمیں یہ رونا سننا پڑے گا ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک شورٹ بریک بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے take a break ویلکم بیک ناظرین صدارتی الیکشن آج ہوئے رولنگ پارٹی کے کینڈیڈیٹ صدر پاکستان متخب ہو گئے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس بار بھی ہمارا کینڈیڈیٹ مطلب صدر پاکستان کراچی سے ہے چودری صاحب مبارک نہیں دیں گے آپ جی حضرت صاحب آج میں مبارک بات دے رہا ہوں ان پالیسی سازوں کو آج میں مبارک بات دے رہا ہوں ان طاقتر لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لیڈر کو سزا سے لے کر بلوچستان کی اسیمبلی سینٹ کے انتخابات جنرل الیکشن سے ہوتے ہوتے جس کو جتوانا تھا جتوا دیا ایک مبارک بات میں دور بیٹھے اپنے بھائی کو دوں گا کہ ان کو جو رول دیا گیا انہوں نے خوب نبایا جس کو الیکٹ کرنا تھا اسی کو سلیکٹ کروایا ان کو بھی جب تین بار بنایا گیا تو یہ سب یاد نہیں آیا ان کو ویسے یہ بات ان سے کافی بار ہوئی ہے ان سے کوئی بھی سوال پوچھو تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم تو یہی ہیں سے اب مجھے سمجھ نہیں آتا اس کے بعد آرگومنٹ جائے گا خیر تو چودری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی یہ رول لیا گیا ہے شاہ صاحب کیا آپ سے بھی یہ رول لیا گیا ہے خیر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے چودری صاحب کی پارٹی کی طرف سے الزامات لگتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو اگھٹھا نہیں رکھ سکے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں اس الزام میں کتنی صداقت ہے اتفاق سے آج چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے نا جو ایک دوسرے بیٹو کم اٹاکی کریں پر ان کی پارٹی کا ایک پرابلم ہے وطیرہ ہے آج اٹیک ہم پر کیوں کر رہے ہیں وہ ایک مثال ہے نا اپنی چارپائی کے نیچے دیکھو پہلے آج بارہ ووٹس ان کے وفاق میں کم ہے اور اٹھارہ پنجاب اسمبلی میں تو کیا ہم نے کوشش نہیں کی عید والے دن ہمارے دو بہت اہم لیڈر ان سے ملنے گئے تھے جیل پر کیا کہہ کر ٹال دیا گیا جی حکومت کی طرح سے رکاوٹ ہے اب کیا ہمیں نہیں پتا کہ جیل بیرک سے منع ہوا ہے شاہ صاحب یہ کوئی بات ہے کرنے والی آپ تو ایسے دمکے دینے لیں ارے تھائی آپ کریں نا ڈنائے کریں ڈنائے شاہ صاحب تھوڑا تمیز لے آج سے بات کر لیں آپ کو سچ کیا بول دی آپ تو اچھلنے لگ گئے ہیں ہونسلا پیدا کریں سچ سنے گا اور یہ کوئی آپ کا ڈیرہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کا حکم چلے گا سر 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 لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دار پلیز پلیز آپ سینئر لوگ ہیں پلیز سر سور سنو بھائی یہ تالی نا ایک ہاتھ سے نہیں بجتی میں بجا کے دکھاؤں تمہیں ایک ہاتھ سے تالی بجا کے دکھاؤں تالی سر آپ لوگ سینئر ہیں آپ کی گلیگ بیٹھنی ہیں کیا سکھیں گے آپ کے لیٹس لیٹس ہم پی کے یہ لوگ آ جاتے ہیں امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے یہ لوگ اگر ہم امریکہ کے پٹھو ہیں آپ لوگ تو امریکہ کے بھائیت کرتے ہیں چا بلا کہہ رہے ہیں ہم بھائیت کرتے ہیں سو آگیومنٹ ہز گون انٹو اڈیفرنٹ ویہ یہاں ایک شورٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان کو آئیس کافی پلا آتے ہیں تھوڑا تھنڈا رکھتے ہیں لیٹس ٹھیک اپریک پیار سے ہم کو بھلا لیں آپ آ جائیں گے ہم چھوڑ دیا کر اپنے کہا جائیں گے ہم ایسو ایس چلرن ویلیجز پاکستان مخیر حضرات کی مدد سے ہزاروں بے زہارہ اور یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے آئیے اس رمضان کئی اور معصوم زندگیاں بدلنے میں ہماری مدد کیجئے ناظرین ماظرت سیچوشن تھوڑی ہیٹ اپ ہو گئی تھی دونوں مہمانوں کو کافی پلائی ہے آخری سیگمنٹ ہے کچھ ہی منٹس باقی ہیں صدارتی نظام کی گونچ ایوانوں سے اخباروں تک سنائیں دی رہی ہے میرا سوال صرف ایک ہے کہ اگر یہ صدارتی نظام لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا اپوزیشن کا حل وہی ہوگا جو آج کے صدارتی الیکشن میں ہوا ہے آئیے موقف پہلے اپوزیشن لیڈنگ پارٹی سے جانتے ہیں جی شاہ صاحب بلکل نہیں آنے دیں گے اس نظام کو یہ حکومت جام کر دیں گے جس دن صدارتی نظام لانے کی کوشش کی گئی جی گل صاحب ایسی کوئی کوشش نہیں کی جاری آپ دیکھتے جائیں بس ان کرپ لوگوں کی چیخیں ایسی ہی سنائیں دیں گی آپ کو ان کو چیخنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے جب یہ پھستے ہیں تب ہی ان کو اپنے ہر غم یاد آجاتے ہیں بہت شکریہ سارے مہمانوں کا ناظرین ویسٹ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے یہ جملہ ہمارے ہاں پاکستان کی جمہوریت کو کب نصیب ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے بہت شکریہ ناظرین کل ایک نئے ٹاپک کچھ نئے مہمان اور کچھ نئی بحث کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی